سرکہ ایک اسلامی غزہ بھی ہے اس کا استعمال طبعہ اسلامی میں معروف رہا ہے لیکن اس کا ہر کس یہ مطلب نہیں کہ مسنوی طور پر تیار کیا جانے والا سرکہ ایسی غزہ ہے موجودہ دور میں خالص سرکہ ملنا مشکل نہیں لیکن بازاری کھانوں میں استعمال ہونے والا سرکہ سنتھیٹک ہے سبزیوں اور پھلوں سے بنایا جانے والا سرکہ اصلی اور مفید ہوتا ہے تاہم سیب اور انگور کا سرکہ افضل شمار کیے جاتے ہیں سیب یا انگور کے سرکے میں گندم یا جوہ کی روٹی بھیگو کر کھانے سے غیر معمولی راحت اور توانائی ملتی ہے سرکہ انبیاء کو بھی بہت پسند تھا صحیح مسلم میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر میں سالن طلب فرمایا گھر کے لوگوں نے کہا کہ سرکے کے سوا کچھ نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے منگوایا اور اس کو کھانے لگے اور فرماتے رہے کہ بہترین سالن سرکہ ہے کیا ہی امدہ سالن سرکہ ہے سنن ابن ماجہ کی ایک روایت کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے سرکہ کیا ہی امدہ سالن ہے اے اللہ سرکے میں برکت عطا کر اس لیے کہ مجھ سے پہلے یہ تمام انبیاء کا سالن تھا اور جس گھر میں سرکہ ہو وہ گھر محتاج نہیں ہے سرکہ کے خوص پر اطبع لکھتے ہیں کہ یہ حرارہ تو برودت سے مرکب ہے مگر برودت زیادہ ہوتی ہے تیسرے درجے میں خوشک ہے پخانہ نرم کرتا ہے سفرہ کو ختم کرتا ہے اور مولک عدویات کے ضرر کو دور کرتا ہے اگر شکم میں دودھ اور خون جم جائیں تو ان کو تحلیل کرتا ہے میدے کی صفائی کرتا ہے بلغم کا دشمن ہے کسیف غزاؤں کو زود حضم بناتا ہے خون کو پتلا کرتا ہے غرص اس کے بے شمار فوائد ہیں اگر گرم کر کے اس کی کلی کی جائے تو دانتوں کے درد ختم کرتا ہے اور مسوروں کو مضبوط کرتا ہے سیپ کا سرکہ بلڈ شگر لیول کم کرتا ہے یہ شگر کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے اور ان افراد کے لیے بھی جن کو ممکنہ طور پر شگر ہو سکتی ہے یا وہ افراد جو شگر سے بچنا چاہتے ہیں کینسر سے بچنے کے لیے مدافعت پیدا کرتا ہے بعض تحقیقات کے مطابق سرکہ کینسر کے سیلز کو ختم کرتا ہے اور ٹیومر کو سکیرتا ہے سرکہ کولیسٹرول اور دل کی بیماریوں کے خطرات کو کم کرتا ہے تحقیقات سے ثابت ہوا ہے کہ سیب کا سرکہ کولیسٹرول اور ٹرائی گلیسٹرائٹ کو کم کرتا ہے جس سے دل کی بیماریوں کے خطرات کم ہو جاتے ہیں اس کا متواتر استعمال وزن گھٹانے کے لیے انتہائی اثر انگیز ہے عیدے قربان کے موقع پر سیب یا انگور کا خالص سرکہ گوشت کے ساتھ استعمال کیا جائے تو گوشت جلد حضم ہوگا اور اس کے مذر اثرات بھی پیدا نہیں ہوں گے تھینک یو